جیسے کہ میں نے پچھلی لیکچر کے اندر پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ موت کیا ہوتا ہے دیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ہو رہی ہے جو ڈیٹا سیٹ کے اندر زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہی یہ پاس کیا ہوتا ہے موت ہوتا ہے پھر انڈیو جو سیریز کے لیے ہو سکس کیا تھا اور ڈسکریٹ سیریز کے لیے ہو سکس کیا تھا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی ڈیٹا سیٹ ایسے ہوتے ہیں کوئی ان کے اندر موت نہیں ہوتا کوئی ڈیٹا سیٹ اس طرح ہوتے ہیں جن کا ایک ہی موڈل ہوتا ہے یونی موڈل دو موڈز بائی موڈل تری موڈز ٹرائی موڈل اسی طرح بڑی موڈل بھی ہوتے ہیں تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اور آپ لوگ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں جو ٹاپک ہے وہ ہے موڈ پار کانٹیوزیز موڈ پار کانٹیوزیز موڈ پار کانٹیوز سیریز موڈ پار کانٹیوز سیریز یا گروپ فریکنسیز سٹیووشن تو ہم نے انڈیویجل کیٹا میں یعنی انڈیویجل سیریز کے لیے جب موڈ فائنڈ گیا اور جب کہ سکریپ کیٹا سیٹ کے لیے جب ہم نے موڈ فائنڈ گیا تو ہم نے آپ کے سامنے ایک میتھوڈ یوز کیتا وہ تھا انسپیکشن میتھوڈ اب یہاں پہ کانٹیوز سیریز کے لیے ہم نے کچھ سٹیپس فالو کرنے فالو کرنے کے بعد ہم فارمولر کو اپلائی کریں گے کیا کریں گے؟ فارمولر کو اپلائی کریں گے اس فارمولر کو اپلائی کرنے کے بعد ہمیں مارڈ ایسٹیمنٹ ہو جائے گا اب وہ سٹیپس کیا ہیں؟ ہمارے پاس کانٹیوز سیریز کے لیے سب سے پہلے سٹیپس ہے وہ ہے کہ کلاس لیمٹس کو کلاس باؤنڈریز کے اندر کنورٹ کریں کلاس باؤنڈریز کو کلاس لیمٹس کو کلاس باؤنڈریز کے اندر کنورٹ کریں اگر کلاس باؤنڈریز گیمن ہیں تو پھر کنورٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں کیون تو کنورٹ کریں اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کلاسز کے اندر مارڈل کلاس کنسا ہے مارڈ والی کلاس جس طرح ہم نے میڈین کے اندر پورٹائلز کے اندر ڈیسائل کے اندر پرسنٹائل کے اندر ہم نے سب سے پہ جو کلاس کا پتہ لگایا کہ پورٹائل کی کلاس کنسی ہے یا میڈین کی کلاس کنسی ہے یا ڈیسائل کی کلاس کنسی اسی طرح ہمارے پاس جو کانٹینیو سریز میں جو مارڈ فائنڈ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے مارڈل کلاس کا پتہ لگایا ہے جب کلاس کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد آپ نے فارمولہ اپنائی کرنے ہیں اور فارمولہ کے اندر جو جو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ڈیزائیڈ ہیں وہ چیزیں آپ نے کہایا ہے تو سٹیپس کیا ہیں سٹیپس کیا ہیں آپ کے پاس سٹیپس پہلا سٹیپ ہے کنورٹ کنورٹ کلاس کنورٹس انٹو کلاس باونڈریز ایف ایف نیڈیڈ اگر کلاس کنورٹس کو کلاس باونڈریز میں چینج کرنا ہے اگر ضرورت ہے وہ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے چینج ہے فائنڈ آؤٹ یا لوگیڈ ڈی مارڈ کلاس مارڈ کلاس دوسرا جو سٹیپ ہے آپ نے لوگیڈ کرنا ہے مارڈ کلاس پہ یعنی کمارڈ کلاس کونسی ہے مارڈ کلاس کونسی ہے تیزرا جو سٹیپ ہے اب آپ کے پاس فارمولاں کیا ہے مار برابر ہے اس فارمولوں کو ذرا غور سے دیکھئے گا غور سے دیکھئے گا کہ ل میں مٹی اور آخر میں مٹر دائے تو یہاں پہ ل کیا چیز ہے ف م کیا چیز ہے ف اے اور اچ کیا ہے اس فطور اصلا ایکسپین کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہلے کیا آپ کے پاس ایل ہے آپ کے پاس لور کلاس باؤنڈری آر دی موڈل کلاس آر دی موڈل کلاس آپ کے پاس جو موڈل کلاس ہوگا اس کے لئے لور کلاس باؤنڈری ہوگی وہ آپ کے پاس ایل ہوگی اچھا اس کے بعد دوسری چیز ہے ایف ایم آپ نے ایف لکھنا ہے اور سبسکرٹ کرتا آپ نے ایم لکھنا ہے آپ ایف ایم کیا چیز ہے یہ ہے آپ کے پاس فریقنسی آر دی موڈل کلاس فریقنسی آر دی موڈل کلاس یعنی کہ آپ کے پاس جو موڈل کلاس ہوگی جو موڈل کلاس ہوگی اس کی جو فریقنسی ہوگی وہ ایف ایم ایف ایم موڈل فریقنسی ہمارے پاس ایک تیسری چیز ہے ہمارے پاس ایک تیسری چیز ہے وہ ہے ایف وان ایف وان فرقینسی 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 فریسیدن پری سیرین دا مارل کلاس فرقینسی فریسیدن دا مارل کلاس یعنی کہ جو مارل کلاس کی اوپر وانی فریقینسی ہوگی وہ ایک تیسری ہوگی اچھے ایف دو فریکنسی فریکنسی فارم فارمیں فارمیں دید مارل کلاس مارل کلاس اب ایف دو کیا ہے وہ فریکنسی جو مارل کلاس کے نیچے ہوگی اس کو فالو کریں گے پریسیدن والی ایف وان اور فالن والی ایف دو جو اوپر والی ہوگی ایف وان جو نیچے والی ہوگی ایف دو اور آخری چیز ہمارے پاس کیا ہے ایج کیا چیز ہوتی ہے کلاس انٹرول کلاس انٹرول کلاس ویٹ تو کنزیکٹیو لور کلاس نیمٹس یا تو کنزیکٹیو اپر کلاس نیمٹس ار نون ایس کلاس انٹرول یا کلاس ویٹ اور اس کو کسی ریپیزنٹ کرتے ہیں ایج کے ساتھ تو دیر بھی وانڈ کیا ہوتا ہے وہ کلاس جس کی فریکنسی سب سے زیادہ ہے اسی کلاس اندر مارڈ ہوگا اب اس کلاس کی فریکنسی ایف ایم اس کلاس کی فریکنسی اوپر والی ایف وان اس کلاس کی نیچے والی فریکنس ایف دو اور جو کلاس کے درمیان انٹرول ہوگا وہ ایچ تو وہ ویلیوز آپ نے پھٹ کرنی ہے اس کلاس کی جو لوگر کلاس گوڑنی ہوگی وہ ایل یہ ساری ویلیوز آپ نے پھٹ کرنی ہے فارولہ کے اندر اور کلیمولیٹر کو یوز کرنا ہے تو آپ کے پاس مال اسٹیمیٹ ہو جائے گا اب ہمیں اگزامپل کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اگزامپل کرنے جا رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھئے گا اب ہمیں اگزامپل کرنے جا رہے ہیں کانٹینیوز سیریز کے لیے کانٹینیوز سیریز کے لیے ہمارے پاس جو اگزامپل ہے کانٹینیوز سیریز کے لیے وہ کیا ہے اس درہ ور سے دیکھئے گا ہمارے پاس کانٹینیوز سیریز کے لیے جو ہمارے پاس سیریز کے لیے ہمارے پاس تیٹا سیٹ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہے مارس اور دوسری طرف کیا ہے ہمارے پاس مارس نے اور دوسری طرف نے ہمارے پاس فریکنسی کیا ہے فریکنسی اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکزامل ہے کیا نمیریٹر میں مار ماروں نے تیٹیٹ دس سے چوویس دس سے چوویس پچیس سے مانتالیس چالیس سے چواند پچیس سے مانکتار ستر سے چوراسی تو چاسی سے نگم میں ایسے چیز فریبنسی کیا ہے سکس ونٹی سکس ونٹی پورٹی فور چھوٹیس زیلو دین ہمارے پاس سمیشن ایف سمیشن ایف جو بھی ہوگا اچھے یہ میرے پاس دیتا سٹ ہے کون سو دیتا سٹ ہے کس قسم کا ہے یہ میرے پاس ہے کانٹینیو سیریز کیا ہے کانٹینیو سیریز کانٹینیو سیریز اب اس کیلئے آپ کیا فائنڈ کرنے ہیں موڈ فائنڈ کرنے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلے کلاس لیمٹس کو کلاس مانوڈیس کے اندر کرنے بڑھ کروں گا اور اس کے بعد کارمولہ کو اپنائی کروں گا تو میں کیا لیمٹس سلوشن سلوشن کیا ہوگا میرے پاس کلاس 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 لیمٹس کیا ہوگی نو سیری پانچ سے چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ سے چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ سے چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ سے چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ سے چوبی سیری پانچ چوبی سیری پانچ سے کلاس باؤنڈریز اب یہ کلاس باؤنڈریز کس طرح بنتی ہے یہ ٹاپک ہوں ڈسکس کر چکے ہیں یہ ٹاپک ہوں ڈسکس کر چکے ہیں ہاو ہی ٹاپک ہوں ڈسکس کر چکے ہیں یہ آپ ریڈی ہوں سٹی کر چکے ہیں دوسرا نام کیا ہے آپ کے پاس فلیکنسی ہے 6, 20, 44, 26, 03, 01 اب اس ڈیٹا سٹ کے اندر اس قسم کے ڈیٹا کے لئے ہمیں کومیلٹر فلیکنسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف کلاس باؤنڈری کی ضرورت ہے اب آپ کلاس کے سامنے چیک کریں کہ وہ کونسی کلاس ہے جس کی فریقنسی سب سے زیادہ ہے وہ کونسی کلاس ہے جس کی فریقنسی سب سے زیادہ ہے لارجر ہے تو ایک دون یعنی کہ 44 44 is the highest frequency اور اس کے سامنے کلاس کونسی ہے 39.5 سے زیادہ 54.5 this is our model class this is our model class تو میں آپ نے سرکل کرتا ہوں یہ یہ سرکل گیا ہمارے پاس model class یعنی model class اب سمپل ہم فارمولار کو اپلائی کریں آپ نے فرکنسی دیکھی جس کلاس کی فرکنسی سب سے زیادہ ہے وہ آپ نے select کی وہ model class ہوا آپ فارمولار اپلائی کریں مارک کلاور ہے l پلس l پلس fm مائنس f1 fm مائنس f1 پلس fm مائنس f2 ضرورہ 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 اب یہاں پہ مسئلہ کیا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو h ہے وہ ہے 15 کلاسز کے درمیان جو فارق ہے جو difference ہے the difference between two can select lower class limits یا upper class limits 15 h ہمارے پاس 15 ہیں اب مسئلہ l fm f1 f2 جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ fm کیا چیز ہوتی ہے fm is the frequency of model class یہ یہاں پہ پاس fm frequency of the model class ach l what is l lower class bounty of the model class یہاں پہ پاس l ہوا ach f1 کیا چیز ہے f1 is the frequency preceding the model class preceding the model class model class سے above frequency یہ بھائی ہے f1 اچھا f2 کیا چیز تھی frequency following the model class following the model class model class سے جو نیچے بھائی ہے below following وہ آپ کے پاس f2 ہے ڈا 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 20 plus 44 minus 26 0 15 اب آپ نے کیا کیا l کی جگہ fn کی جگہ f1 کی جگہ fn کی جگہ f1 کی جگہ پلس اس کی جگہ اور اس کی جگہ یہ فارمولے میں ڈال لیں کہ کے بعد اپنی کلپلیٹر حد میں لیں گیا minus یاد رکھئے گا ان دونوں ان کو minus یہ جو area ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے اس کو سب سے پہلے solve کریں solve کرنے کے بعد جو انسر آئے گا اس کو x کے ساتھ 15 کے ساتھ مٹی بھائے کہیں گے کہنے کا مصد کیا ہے یہ جو area ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے کلپلیٹر کے ذریعے solve کر رہے ہیں پھر آپ نے x کے ساتھ ضرب دے رہے ہیں اس کینسل کے ساتھ اس کینسل کو پھر آخر میں آپ نے اس کو جمع کرنا ہے جمع کرنے کے بعد آپ کے پاس final answer بنتا ہے وہ بنتا ہے 48 کیا بنتا ہے 48 48 is the mark of the given data 48 کو چیک کرتے ہیں آیا یہ کلاس کے اندر ہے یا نہیں ہے موڈل کلاس کے اندر آرہا یا نہیں آرہا 39.5 سے لیکن ہے 44 48 اس کلاس کے اندر کنٹینگ کر رہا ہے آرہا ہے لائس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا قصد بلکل ٹھیک ہے تو dear viewers موڈل کلاس فریکنسی کلاس کب ہوتا لگانا اس کے بعد L سیمپل ہے تو جیسے کہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی کہ آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے موڈ یہ پیشلے لیکچر میں اتر ڈیٹیل کے سامنے میں نے ڈسکس کیا تھا آج میں نے آپ کے سامنے کٹینیو سکس پہا دسکس کیا مارڈ is the value which occur most frequently in a data set مارڈ is the value which have highest frequency the class which have maximum frequency in that class مارڈ is like content اچھا پھر ہمیں uni model بھی ہوتا ہے bi model بھی ہوتا ہے tri model بھی ہوتا ہے multi model بھی ہوتا ہے this is the main disadvantage of مارڈ اوکے اب ہم کرنے جارہ ہیں وہ ہے آپ کے پاس ہے relationship کیا ہے relationship between uh relationship between median مارڈ and mean relationship between mean median and مارڈ the empirical relationship between کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو اگرہ topic ہے وہ ہے empirical relationship between mean median and مارڈ تو میں انشاءاللہ اس چیز کو اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے وہ ہے آپ کے پاس D merits of مارڈ and merits of مارڈ جو پیرا کافک ہے آپ کے پاس وہ ہے empirical relationship مارڈ 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 between me median مارڈ کیا ہے یہ بڑا important طابق ہے ان دلوں کے دل میں جو relationship ہوگا اس میں آپ کے پاس دو کی ویدیو کی ویدیو کیا فائنڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کے دل میں جو relationship کیا ہے symmetrical کیا ہے پس symmetrical transformation ürlich سمیٹریکل ڈسٹریوشن سب سے کہہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ the mean the medium and the board are identical یا are concise for symmetrical distribution یاد رکھیں کہ symmetrical distribution کے لیے یہ پہچان ہے کہ اس کے لیے mean اس کے لیے میڈیل اس کے لیے board آپ اس میں identical ہوتے ہیں آپ اس میں equal ہوتے ہیں تو from symmetrical distribution mean برابر ہے median برابر ہے mod یعنی یہ تینوں آپ اس میں equal ہوں گے اگر ایک بندہ کہتا ہے آپ سے کہ you have a distribution which is symmetrical and the values of mean are 20 the value of mean 20 median 20 what is the value of board تو ہم اسے اگدم انصر دیں گے کہ board is also 24 their distribution if the distribution is symmetrical okay okay اب میں symmetrical distribution آپ اسمہ shape کے ذریعی بتا دیتا ہوں کیا بطل اس بات کا یہ لیں یہاں یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوں گی x کی ویدی ہوگی اور اس پہ کیا ہوں گی frequency اب یہاں پہ اس پر آپ نے کرب بنایا تو وہ symmetrical بطل اب symmetrical distribution کے لیے me median and more یہ تینوں آپ اس میں equal ہوں گے یعنی کہ تینوں ایک ہی point پہ ہوں گے تو یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس جو symmetrical distribution ہوگا اس کے mean median and more are identical and if the distribution is not symmetrical یعنی کہ asymmetrical ہے skewed ہے اب کونسی skewed ہے right skewed ہے یا negatively skewed ہے اگر وہ symmetrical نہیں ہیں تو پھر یاد رکھئے گا کہ the mean median and more are not identical or different are different تو یہاں پہ یہ بات آپ کے سمجھے clear ہو رہے ہے کہ mean median mark are equal یعنی کیا آپ کے پاس mean کتنی 20 ہے تو آپ اسے آنکھیں بند کر کے بتائیں mark is also 20 and median is also 20 for symmetrical distribution for symmetrical distribution آپ symmetrical distribution کو دیکھنے کا ایک طریقہ تو graphical ہے اور ایک طریقہ ہے mathematical جو ہم نے یہاں نہیں پڑنا بلکہ next chapter پڑنا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس moments method use ہوتا ہے quartiles کا method use ہوتا ہے ہمارے پاس official of schoolers اس ہمارے کچھ mathematical millions ہمارے سمیٹرکل distribution کے اندر mean median and matter equal equal اچھا دوسرا آپ کے پاس a symmetrical distribution دوسرا کیا ہے a a symmetrical distribution کیا a symmetrical distribution کہ وہ سمیٹریکل نہیں ہے پہلا کیس ہم ہم دسکس کریں گے اے سمیٹریکل کے اندر آہ رائٹ سکیوٹ یا سی کہتے ہیں پازیٹیلی سکیوٹ اب اے سمیٹریکل دسٹیوشن کے اندر جو پہلی قسم ہے وہ ہے سکیوٹ رائٹ سکیوٹ یا پازیٹیلی سکیوٹ اب یہ کیس جب اے سمیٹریکل دسٹیوشن ہوگا تو مین میڈریکل اور مارڈ بلکہ آپ ڈیفرنٹ اب اس کے در پہلے قسم کیا ہے اے سمیٹریکل میں رائٹ سکیوٹ یا پازیٹیلی سکیوٹ ویٹیلی سکیوٹ کہ ویڈا رائٹ تیل ویڈا رائٹ تیل is more elongated than the لیفت تیل the distribution is known as رائٹ سکیوٹ پازیٹیلی سکیوٹ اگر رائٹ والی دھو زیادہ لپی ہے لیفت والی کے پہلے میں the distribution is رائٹ سکیوٹ اب ہم اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر رائٹ سکیوٹ کے اندر پازیٹیلی سکیوٹ کے اندر میر میریڈر مارڈ کے درمہ گیلیشن کیا ہوگا میر ہمیشہ بڑا ہوگا میریڈر سے میریڈر بڑا ہوگا مارڈ سے یاد رکھے گا فاری ایسیمیدر کیا ویڈر رائٹ سکیوٹ پازیٹیلی سکیوٹ دن میریڈر 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 مارڈ اب ہم شیپ کسیلی دیکھتے ہیں شیپ کسیلی رہے کا ہوگا شیپ کسیلی دیکھتے ہیں رائٹ سکیوٹ اس کو رائٹ سکیوٹ شیپ کسیلی دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہے می میڈر اور مار یہ پاس ایک یہ پاس ایف اچھا ہی اب می is greater than median median is greater than bad for right skew کس طرح میں یہ کرتے سکو اس کو یہ لاحقا ہے لیکن یہاں پہ یہ کافی ہے کہ positive skew distribution for right skew distribution mean is greater than median median is greater than bad یہ اچھا ہمارے پاس جو دوسری قیسن ہے جو تیسری قیسن ہے ہمارے پاس a-semitry کل کی وہ ہے are negatively negatively skewed یایسے کہتے ہیں left skewed left skewed distribution اگر دوسرا جو احسابتسکل کرتا ہے وہ ہے سکیوگ ہے لیکی لیفٹ سکیوگ نگتری سکیوگ سکیوگ دیسٹریبوشن جا لئے سکیوگ لیفٹ سکیوڈ اب یہ جو اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیفٹ سکیوڈ ہو یا نیجک نیگٹری سکیوڈ ہو ان میں اب ان میں ریلیشن کیا بنے گا تو اس کو انمرز کر دے گا یعنی کہ جو ریلیشن رائیڈ سکیوڈ پہ تھا اس کو انمرز کر دے گا کہ ہمارے پاس مار is grander than median grander than mean اب یہاں میں mean سب سے چھوٹا پھر median پھر سب سے بڑا مار لیکن پالے چون میں mean سب سے بڑا تھا یہاں میں بہت سب سے بڑا ہے اوکے یہ ریشت یاد دے گا ہمارے پاس کیا ہوگا اب ہمارے پاس ہوگا یہ یہ ہے کی ایکس اب یہاں میں کیا ہوگا یہ یہ کیا ہمار کے پاس کیا ہوگا mean median یہ مار مار is grander than median median is grander than mean these are the relationship between me, median and مار اب ہمارے پاس اگر distribution a symmetry کر دے پھر مطلب یہ تین وابس میں equal نہیں ہے اگر mean 20 ہے تو median 15 ہے تو مار 16 ہے اس طرح ہو سکتا ہے لیکن symmetrical یہ تین وابس میں equal ہیں اگر تین وابس میں equal نہیں ہے تو ان کے درمیان ایک relationship ہے ایک فارمولا ہے ایک تینوں کے درمیان وہ relationship ایسا ہے کہ اگر آپ کے بعد دو موجود ہوں تیسے آپ find کر سکتے ہیں تیسے آپ کو find کر سکتے ہیں وہ relationship کیا ہے آپ کے پاس وہ relationship کیا ہے جب آپ کے پاس ایسا میں مختلف ہوگا وہ relationship بنے گا ہمارے پاس ہے mean minus mark برابر ہے 3 mean minus median لیکن 3 times are mean minus median the difference of mean minus mark is the 3 times are the difference of mean minus median یعنی کہ جب آپ کے پاس یہ relationship تظر آرہا ہے آپ کے پاس یہ relationship تب ہلے گا جب asymmetrical distribution ہوگا this is the American relationship between mean median power ابھی اس میں اگر ہمارے پاس mean ہیں اور word ہیں تو median آپ find کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس mean اور median ہیں تو word find کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس word اور median ہیں تو mean find کر سکتے ہیں آپ خود بھی practice کر سکتے ہیں میں ایک اگزامپل کے طور پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں میرے پاس اگزامپل ہے میرے پاس اگزامپل کیا ہے میرے پاس اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اگزامپل کیا ہے کہ میرے پاس اگزامپل ہے b 17 28 midion 72 find find more اب کیا باتہ آسْا س transcend سی بات ہے کیا آنے پاس mean given ہے 78 median given ہے 72 what is the more تو اس connection crypto exchange یہاں پہ ویڈیس کو پٹ کریں سلوش میں کیا ہوگا مین کی جگہ 78 مار کی جگہ کچھ ہی نہیں مار ہم نے فرمیٹ کرنا ہے 3 اب جگہ مین کی جگہ 78 اور مین کی جگہ 72 ہم نے ویڈیس کوٹ کرنا ہے مار اپنی جگہ خرم رہا ہے 78 مائنس 72 ہمارے پاس 6 6 مائٹے پر بے 18 مائٹے مانتا ہے اب مجھے مار چلیے مائنس مار نہیں اب میں اس منس مدنا کو ایک کوشن کے دوسری طرف دے کر جائے جاتا ہوں جیسا ہم مثل در دو جنور تبtera SEE کہ ایک کوشن کو دوسری طرف دیکھیں برابرے یہ منس برب رمان برابر ہے ؟ یعنی دو جمن ہو تیسے آپ کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ بیورز تو یہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چھوٹیل کے ساتھ بات کی اب یہاں میں حتم کرنے چاہوں گا میں نیچس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ روز سے ڈسکس کروں گا میرکس اینڈ ڈی میرکس آف دی مور کہ میرکس کے کیا اس کی کیا نفخانات ہیں اور کیا بائیت ہیں اور ایک اگزامل بھی آپ کے سامنے دیکھوں گا فاردی سویڈ کیس میرکس اینڈ ڈی میرکس آف مور نیچس ویڈیو کے اندر نیچس لیکچر کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ باق آپ کے حامی و نصر ہو دعا میں یاد لکھئے گا کمیٹ شدادی کیجئے گا اللہ حافظ